اب دوستوں کی طرف سے بھیجے کے سوالات سجیشنز بغیرہ کا ڈسکس کرنے کا سلسلہ ورن سے سٹارٹ کرتا ہوں جہاں پہ پریویس ویڈیو میں اسٹاپ ہوا تھا پریویس ویڈیو جو اس ویڈیو سے پہلے اس میرے فیس بک پیجے ایڈوکیٹ آن لائن پہ آویلابل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا اس کا ریکیب دیکھوں کہ اس میں جو باتیں تو کافی ساری ہیں لیکن جو میں تین چار ٹاپک سے بات ہوئی تھی وہ کافی سارے ایسے کوششنز میں نے ریسیر کیے تھے دوستوں کی طرف سے تو میں نے ان کے پھر تین چار پوائنٹ بنا گیا ان کو پھر ان کے اوپر ویڈیو بنائی اٹھا ٹیٹس ریٹرنز جو فائل ہوتے ہیں اے بی آر میں اس کے اندر اگر کوئی چیز مس ہو جائے وہ جانبوش کے کوئی مس کرے یا انجانے میں مس ہو جائے تو اس کے کیا کونسیکنسز ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات تھی پھر چیک باؤنس کیس کے حوالے سے کچھ کیسز بھی اس میں ڈسکس کیے تھے اور وہ بھی کافی ڈیٹیل میں اس میں ہے پریویس ویڈیو میں فائنل پوائنٹ باز پارٹیشن آ پروپرٹی جو کہ کسی بھی فیملی کے کمبائن پروپرٹی ہوتی ہے کسی یعنی ایسی پروپرٹی جس کے اونرز ایک سے زیادہ ہیں تو اس کی پارٹیشن اگر کرنی ہوگی تو اس کا لیگل پروسیجر کیا ہوگا کوٹ پروسیجر کیا ہوگا اس میں اس حوالے سے بات کی ہے تو اسی سلسے کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب نیکس جو ہے اس آب آودھے سیکنڈ میریج اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں اور کافی دوست مجھے کال بھی کر کے اس پہ بات کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے یہ کافی ہے کہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت سائے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور یہ ڈسکشن میں رہتا ہے یہ ٹاپک اب یہ ہے کہ اس میں سیکنڈ میریج کے بارے میں میں آلیڈی کافی ڈیٹیل میں ویڈیو پوست کر چکا ہوں اس پیش پہ ایڈوکیٹ آن لائن پہ آپ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس سوالے سے اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے جو کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نکہ نامے کے اندر جو کنڈیشنز لکھوائی جاتی ہیں ان کی قانونی حیثت ہے یا نہیں ہے اس کا سمپل آنسر ہے کہ there is no legal value of all the conditions جو کہ کسی بھی نکہ نامے کے اندر لکھوائی جاتی ہے یا بعضوں کا دیسہ ہوتا ہے لوگ نکہ نامے کے ساتھ ایک ایفی ڈیوٹ بھی بنوا لیتے ہیں جس میں کنڈیشنز لکھوا کے سائن لے لیے جاتے ہیں نکہ نامہ اس میں شریعت اسلامی لاز میں نکہ نامہ دو ایک دو لوگوں کا اپس میں یعنی عورت اور مد کا اپس میں ایک relationship کے لیے ہوتا ہے اور اس کے لیے صرف جو requirement the only requirement is the ڈیوٹ بھی حق مہر جو جو کے جائز ہے حق مہر والی جو جو amount ہے جو اس میں لکھی جاتی ہے صرف وہ ہی مانی جاتی ہے باگی اس کے علاوہ جتنی بھی conditions لوگ لکھوا لے دیں گے شاید یہ یہ ہوگا whatever the conditions are نکہ نامہ کے علاوہ جتنی بھی conditions ہے i think column 19 ہے یا کوئی جو نکہ نامہ کی second page پہ جو ایک نمبر ہے i think it is number 19 اس کے اندر یہ ساری condition لکھوا ہی جاتی ہے جو بالکل غیر قانونی ہے ان کی کوئی value نہیں ہے court میں ان کو نہیں مانا جاتا اور اس کے اوپر تو کافی سارے cases ہو چکے ہیں high court سے لے کے سپریم court تک جیس میں judgments موجود ہے کہ ان conditionalities کی نکہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے as a matter of fact اس پر میں ایک میرے facebook page advocate online پہ available ہے اس کا یہ اندر ہے کہ conditionalities in نکہ نامہ نکہ نامہ جو بھی conditions دکھوائے جاتی ہے اس کو اوپر ایک complete ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے وہ ساری سارے cases بھی ڈسکس کیے ہوئے ہیں جو کہ سپریم court تک کا final order اس میں آ چکا ہے کہ there is no legal value of such conditions ایک دوست نے plea bargain کے حوالے سے پوچھا ہے کہ plea bargain کا یہ name ordinance کے اندر plea bargain کا law provision available ہے موجود ہے اب plea bargain کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی reference file ہوتا ہے نیب میں وہ reference چلتا ہے evidence چلتا ہے اور جب کوئی plea کوئی accused person یعنی reference میں جتنے بھی لوگ nominate ہوتے وہ سارے ملزم ہوتے accused person سے اگر کوئی accused person plea bargain کی application دیتا ہے court میں has ID 2 بھی اس جیسے 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 ان کے پاس اگر کوئی plea bargain کی اپلیکیشن کوئی شخص دے گا تو سب سے پہلے تو اس کو یہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا یعنی وہ ایڈمیٹ کرے گا کہ یس میں نے یہ آفینس کیا ہے جو مجھ پر ریفرنس میں اعظام لگایا ہوا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں یہ اس کا فرس بارٹ ہے اس کے بغیر آپ پلی بارگین کی بات سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے جب آپ پلی بارگین کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھے یہ مان لیتے ہیں کہ جو مجھ پر چارجز ہیں وہ میں مانتا ہوں میں قبول کرتا ہوں کنفیس کرتا ہوں اس کے بعد پھر وہ شخص اسی اپلیکیشن میں پلی بارگین بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے جتنے پیسوں کا مشورہ الزام ہے وہ میں ریٹرن کرنے کے لیے ریڈی ہو تو پلی بارگین کا بیسکلی یہ ہے اور آج کل اس پہ بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہے یہ لاغ کافی لوگوں نے اس پہ پلی بارگین اپلیکیشنز دیئے اور پلی بارگین لیپ سے کر کے اپنے مسائل حل کی ہیں کیسز ختم کرائے ہیں اس میں ایک بڑا مشہور بہا کیس ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس اس میں ایک شخص نے تقریباً تین سے چار عرب روپے واپس کی ہیں گورنمنٹ کو یعنی اس نے پلی بارگین کی اپلیکیشن دی اس نے مانا منیجی آفنس کیا یہ سندھ سے تعلق ہے اس کیس کا یہ جالی بینک اکاؤنٹس کیس چل رہا جو آپ پہ میڈیا پہ بہت سنتے ہوں گے اس میں تین سے چار عرب تک ہی واپسی کا انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے جس میں تقریباً دو ارہ روپے واپس کر بھی چکے وہ ان کی وہ اپلیکیشن علاو ہو چکی ہے نیب اتھارٹیلزیب علاو کر دی اور پھر کورٹ سے بھی اس کو انڈوسمنٹ مل گئی ہے تو دس is what the plea bargain law is all about پھر ایک خاتون ان کا یہ ہے کہ سوال ہے بیسکل ان کی ایک کیس ایک سیچویشن ہے کہ ہز ہز ڈائیڈ وہ پیچھے اپنی ایک پراؤپرٹی چھوڑ کے گئے تو اب وہ یہی جانا چاہ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا ان کی پراؤپرٹی کا آفٹر ڈیتھ آف پرسن ان کی جو بھی چھوڑی ہوئی پراؤپرٹی ہوتی ہے اس پر ان کے لیگل ہیرز کا رائٹ بن جاتا ہے یعنی اگر کہ ان کے ہز ڈائیڈ کی ڈائیڈ ہوئی ہے تو یعنی پھر ان کی بیوہ ان کے بیو بچے بچوں میں بیٹے بیٹیاں یہ سب ان کے لیگل ہیرز ہیں بیوہ کو اور بچوں کو ایس پر شریعہ ان کے حصے نکلیں گے اور یہ ان سب کو ایس پر شیئر جو بھی پراؤپرٹی چھوڑی ہے بھر چھوڑا ہو پراؤڈ چھوڑا ہو کوئی بینگ امانٹ چھوڑی ہو فورزنگل میں بینگ میں کوئی ایک لاکھ روپے چھوڑ کے گئے تو وہ ایک لاکھ روپے ان کے بیوہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان کانونی حساب سے ان کے شیئرز نکلیں گے اور شیئرز کے اکورڈنگلی ان سب کو پیرمنٹ ہوگی چیک ان کے نام کے بنے گے یہ سب کوٹ پروسیڈنگل کوٹس ہی ہوگا آوٹ آف کوٹ نہیں ہوتا یہ اس کے لیے کوٹ میں کیس فائل کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ کوئی لمبا چھوڑا کیس نہیں چلتا ایک فارمل پروسیڈنگل سے وہ ہوتی ہیں اور یہ سب انٹل انلیس کوئی اوبجیشن نہ آ جائے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایک لیگل ہیر کو چھپایا جاتا ہے یعنی چار لیگل ہیر سے وہاں کوئی دوش ہو کر کے لے گئے اور بعد میں جو وہ لیگل ہیر جن کو پتہ بعد میں چلا وہ اگر کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس سارا معاملہ پھر واپس ہو جاتا ہے اور اس میں پھر یہ تو کمیٹمنٹ آف راڈ ہو جاتا ہے کہ اپنے کوٹ کے ساتھ فراڈ کیا اپنے کوٹ سے جھوٹ گل کے وہاں سے آرڈر لیا اور یہ تو یہ آپ کے اوپر یعنی یہ کرمینل آفینس کر لیا کرمینل پروسیڈنگ سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور سیکنڈ جو لیگل ہیر سے رہ گئے تھے پہلے آرڈر میں ان کو پھر ان کا شیئر بھی ان کو ملے گا ایسے کچھ کیسز آئے ہیں میرے سامنے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں یہ ہوا کہ لیگل ہیرز کیمت میں جو کوٹ کے ساتھ فراڈ کر دیا گیا اس کو چھپا دیا گیا ہو یا کوٹ میں ڈسکلوزی یا کچھ آؤٹ آف کنٹری اگر کوئی ہے تو اس کو پھر اس میں آہ یعنی فراڈ کیا فراڈ کیا اور بعد میں وہ صاحب جب آئے واپس تو پتا چلا کہ یہ ہوا ہے تو انہوں نے رپورٹ میں آگے اپلیکیشن فائل کی تو بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ سب کیا تھا تو میں اسی لیے میری بھی کوشش ہو دی جب بھی ایسا کوئی کیس آئے تو میں بہت کو آہ کلیرلی بتا دیتا ہوں اپنے کلینٹ کو کہ یہ اس طرح سے معاملات ہے اور بار بار پوچھتا ہوں کہ کلینٹ جو بھی آپ ان کی آنیسٹی صحیح طرح لسٹ رپورٹ میں جمع ہوگی کیونکہ اس میں ایڈوکیٹ کو وہی کیس فائل کرے گا جو اس کو کلینٹ آگے بتائے گا اگر ایڈوکیٹ کو کسی نے بتایا کہ یہ ایتنے ہیں کوئی ایک آد اگر مس پہ کم کر دیا ہے زیرا ایڈوکیٹ کوئی نادرہ کا ریکارٹ رہ لے نہیں گھوم رہا ہوتا کہ وہ پورا ان کا نکال کے اور تو ایڈوکیٹ is responsible to the extent of the information provided by the client تو اس لیے ان چیزوں کی بہت care ہونی چاہیے the other topic is grounds for eviction of tenant tenancy agreement ہوتا ہے landlord اور tenant کے بیچ میں کرائیدار اور مالک مکان کے بیچ میں تو جب کوئی کرائیدار کسی گھر میں رہ رہا ہے تو مالک مکان کن grounds کے اوپر کن reasons کے اوپر اپنے tenant کو گھر سے ایک گھر نکالنے کا اہل ہے اس میں سب سے main ground default اگر tenant کرائیہ نہیں دیتا defalter ہے تو default کے ground سب سے strongest ground اس پہ بھی tenant کو نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا ground ہے وہ یہ ہے کہ کوئی misuse property کرے یعنی اگر کوئی residential purpose کے لیے گھر لی ہے property کوئی گھر اور وہاں میں commercial activity کر رہا ہے یا illegal activity کر رہا ہے یا ایسی activity جو کے جس کے لیے tenants اگر مالک کے مکان لیا ہوا ہے اگر مالک مکان کو اپنے اپنے پرسنل بنافائید چاہیے مالک مکان مالک کو بنافائید مالک خوش گھر خوش کرتے دمائی اس لیکن دے بنافائید کیونک بنافائید بنافائید ڈی میں یہ ایک اپنے چیز ہے ہے اس لیے مالک مکان 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 دار کو بنافائید نکال سکتا کہ وہ کسی اور پر مکان دینا چاہتا ہے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں یہ کوٹ میں اس طرح کے اس عذر کو مانا نہیں جائے گا اور یہ جسمیس ہی ہو جاتا ہے کہ میں اس قرائدار سے واپس لے کے کوئی نیا قرائدار رکھنا چاہتا ہوں تو ایسا کوئی ایکسکیوز دے کے ایسی کوئی گراؤنڈ پر ایوکشن نہیں ہوتی یہ بیسلی تین ہے یعنی کیا پرسل بون آفائی نیڈ ڈیفولٹ یا میس یوز اچھا دی اب یہ اس ویڈیو کا میں اب جو یہ کہ لاسٹ پوائنٹ وہ جسس کروں گا تین یہ ویڈیو کافی لیندی ہو چکی یہ باوٹتین میں کانت شیروں کو تین کر ریستے ہیں کہ کتنی بینٹس کی ویڈیو ہو گئی ہے یہ پوائنٹ ڈسکس کروں گے آج لینڈ اس ویڈیو ایک رکھ میں اور اس ویڈیو پواہی جواب سکتا ہوں جو نیکس ویڈیو ہوگی اس پہ جو کشکس رہ جاتے ہیں ان میں بات کروں گا تو the next point is pre-trial pre-trial family courts میں family trials میں یہ pre-trial کا provision ہے کہ جب کوئی family suit family court میں file ہوتا ہے تو سب سے پہلے court کی judge کی یہ responsibility ہے کہ وہ parties کو جو parties اس case میں ہے means the plaintiff as well as the defendant چاہے defendant ایک کو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے تو mostly یہ ایک ہی ہوتا ہے plaintiff defendant یا husband wife پہ زیادہ زیادہ mostly matters ہوتے تو it is the responsibility under pre-trial and it is the responsibility of the court or the judge to provide the parties with the opportunity to work out a compromise if possible pre-trial میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں parties کو judge یعنی advocates بھی وہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہوتے جب یہ pre-trial initiate ہوتا ہے judge کے chamber میں judge ہوتے ہیں اور parties ہوتے ہیں means plaintiff and defendant ہوتے ہیں اور judge کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح طرح سے کوئی compromise کی کا راستہ نکال کے معاملے کو سنجھا جائے but in case the pre-trial fails pre-trial جب fail ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر judge order کرتا ہے کہ اب یہ trial چلے گا properly on the basis of evidence اور merit پہ decide ہوگا pre-trial سمجھے ایک طرح سے جیسے ہم سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یا آج کچھ بھی دیاتوں میں کہ جرگہ سسٹم ہے جرگہ مندر سنس کے آپ لوگوں کو بٹھا کے compromise بھی لے آئے کوئی صلاح کر آئے یعنی صلاح کرانا بیسکلی pre-trial کو آپ یوں کہہ دیں کہ صلاح کرانے کی کوشش ہے کورٹ میں جج جب صلاح کرانے کی کوشش کرتا ہے between parties in a family court in a family suit تو اس کو pre-trial کہتے ہیں okay friends thank you very much i'll see you soon